فجر کی نماز پڑے باجمات اور اگر عشان کی نماز بھی باجمات پڑی ہو اور فجر بھی باجمات پڑی ہو تو ایسے بندے کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے ہاں گویا فجر اور عشان باجمات پڑنے والا عیسیٰ ہے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا ہو تو ساری رات ہی نام کی بندی ہے اور فجر پڑھ کر کے پھر اللہ کی یاد میں بیٹھے اللہ کی ذکر میں بیٹھے اور سورج نکل کر اونچہ آنے کے بعد اشراقی نماز پڑے تو اس کے لیے تو بڑا جروعی نام ہے کہ ان کے لیے تو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے اگر روج اس طرح کریں تو روج مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا روج حج روج نہیں ہوتا عمرہ روج نہیں ہوتا لیکن ہم کو ایک آسان عمل دیا ہے کہ اگر روج اس کی پابندی کریں عشان جمعہ سے پڑی فجر جمعہ سے پڑی فجر بات بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اللہ کی یاد میں اللہ کے کام میں بیٹھے اور اشراق پڑھ کر خارق ہو گئے کہ روج روج غریب ہو مالدار ہو انہیں روج حج عمرے جیسے اور مقبول حج عمرے جیسے ثواب ملے گا لوگوں کو حج عمرے کے شوق بوت ہوتے ہیں حج میں جامیں عمرے میں جامیں تو وہ ان کا جذبہ ہے ان کو شوق ہے اگر ان کو کمانا ہے تو یہاں بھی کما سکتے ہیں چاہے پیسے نہ ہونے تو بھی حج عمرے کا ثواب ملے گا اگر کمانا ہو تو اور جس کو کمانا ہو تو اس کے لئے کچھ لیے تو خجر کے بات کا وقت بہت سکتی ہے اس لئے کہ آپ بس خجر ہو جائیں پھر باتیں نہ کرو لگ جاؤ کام میں سرد نکلنے تک